پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کل لانگ مارس کا اعلان کر دیا ہے 28 اکتوبر برو جمعے سے شروع ہوگا لاہور میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آنے والے جمعے کو لیبرٹی چوک لاہور سے اس جلوس کی ابتدا ہوگی انہوں نے بتایا کہ انہیں مستقل کہا جا رہا ہے کہ ملک بہران سے گزر رہا ہے جلوس نہ نکالیں یہ مناسب وقت نہیں ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ حالات اور بگڑ جائیں گے اگر اس وقت سڑکوں پر عمام نہ نکلی لیکن ان کا خیال ہے کہ حالات اور بگڑ جائیں گے اگر اس وقت سڑکوں پر عمام نہ نکلی اس حکومت کا جانا ہی ملک کے مفاد میں ہے انہوں نے اپنی پارٹی ورکر سے رہاں سے اپیل کی ہے کہ جلوس میں عدالت کی دی گئی ہدایت پر عمل کیا جائے ہر قسم کی افراد تفریح اور غیر قانونی حرکتوں سے بچا جائے حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ اس جلوس میں ہنگامہ کرائے اور عوام کو پیٹی آئے کے خلاف بھڑکائے لیکن عوام کو سب کچھ معلوم ہے آج پورا پاکستان پیٹی آئے کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ہم اقتدار میں آئے تھے ملک بری طرح معاشی بہران کا شکار تھا لیکن کووٹ کی اچانک آفت کی باوجود ملک کو صحیح سمت پر لانا انہی کی حکومت کی کامیابی ہے ملک دشمن اناثر انہیں ہٹانے کے در پہ ہیں انہوں نے کہا کہ شریف برادران بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان روز اول سے پیٹی آئے سے جان چھوڑانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں انہوں نے تین لانگ مارچ کیے ہم نے انہیں نہیں روکا لیکن عوام ہمارے ساتھ تھی ہم جانتے تھے کہ ہماری طاقت صرف عوام ہے مریم نواز نے بھی لانگ مارچ شروع کیا لیکن پنجاب کے شہر گجر میں ہی آ کر دفن ہو گیا انہوں نے ایک بار پھر اسرار کیا کہ ان کی حکومت کو غیر ملکی سازش سے نکالا گیا ہے دنیا کے کسی قانون سے انہیں وقت سے پہلے فارغ کرنے کے لیے چوروں اور لٹیروں کو مغرب مارک سے مدد لی ہے حکومت ان سے خوف زدہ ہے اب انہیں روکنے کے لیے ہر روز نئی ایف آئی آر کاٹ کر اور دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان نے حال یا شہادت پر کہا کہ پاکستانی صحافی عرش شریف کی مذہب مت کرتا ہوں انہوں نے سوال کیا کہ کیا عرش شریف ملک دشمن تھا لیکن اس کے ساتھ اس ملک میں دشمنوں والا رویہ کیوں بڑھتا گیا انہوں نے کہا کہ پولس کی غلطی سے مارا گیا یہ ایک بترین حادثہ یا واقعہ ہے اس کی تفتیش کھرے عام ہونی چاہیے سب کو معلوم ہے کہ عرش شریف ایک محبے وطن شہری تھا اس سے پہلے اس کا بھائی شہید اور والے شہید ہو چکے ہیں ایک خاندان پر لگتار آفتیں ٹوٹ پڑنا اسے دھمکی دی گئی کہ ٹی وی چینل چھوڑ دے اپنا انداز بدل لے صحافیوں کو بولنے کی کوئی ازادی پاکستان میں نہیں ہے ملک کے ڈاکو آج اقتدار میں ہیں نیب کونین میں تبدیلیاں صرف ان چورو اور ڈاکو کو بچانے کے لیے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ یہ لانگ مارچ سیاستی نہیں بلکہ ملک اور عوام کی آزادی کی تحریک ہے ہم جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے اسلامباد پہنچیں گے یہ جلوس سمندر کا تیز بہا ہوگا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس پاکستان کی تاریخ بدل دے گا انہوں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سب اسلامباد پہنچیں جب سب اسلامباد پہنچ جائیں گے پھر عمران خان اپنے اگلے قدم کا اعلان کریں گے